سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سوم اکیڈمی پر دوستو یوپی بی ایڈ انسان سے اگیام کے لیے لگتار آپ کی تیاری چل رہی ہے اسی کرم میں ایک امپورٹینٹ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو سماس سے سمبندیت کوششن آئیں گے چار کوششن آپ کے اگیام میں آئیں گے تو اسی کے نوروب یہ سبی کوششن یہاں سے ہی پوچھے جائیں گے ہم آپ کو کچھ کوششن اور کلکشن دیں گے جو بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کرنے کے بعد شیئر بھی زیادہ زیادہ کریں تو دوستو بی ایڈ سے سمبندیت یدی آپ کو کوئی جانکاری چاہیے بی ایڈ کی کٹوپ کتنی رہنے والی ہے بی ایڈ میں سرکاری کولیج کون کون سے ہیں کولیجوں کی لیسٹ آپ کو ملے گی پرائیویٹ کولیج کون کون سے ہیں ان کی بھی لیسٹ آپ کو ملے گی پرٹیک یونیورسٹی وائز ملے گی اور جیلے وائز بھی آپ کو ملے گی لیکن کہاں پر ملے گی وہ ملے گی آپ کو دوستو سومکیڈمی.org پر تو سومکیڈمی.org کا لنک ہمارے ڈسکرپسن بوکس میں بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پر آپ اس کی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں چلیے دوستو دیکھتے ہیں پہلا کوششن تو پہلا کوششن ہے یہ تھا سکتی میں کون سا شماس ہے کافی امپورٹینٹ کوششن ہے اور صحیح جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا ڈی اوپسن اوی بھاؤ سماس دیکھیں گا دوستو دوسرا کوششن ہے تربج سبد میں کون سا شماس ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں جس میں سنکھیا واشک ہوتا ہے پر تھمپد وہاں پر ہوتا ہے آپ کا درگوش شماس تو بی اوپسن بلکل رائٹ آنسر ہوگا تیسرا کوششن دیکھتے ہیں دیش بھکت میں کون سا شماس ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیش کے لئے بھکتی ارثات اس میں جو ہوتا ہے یہاں پر پر تھمپدوس اور دیتی پدوس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور یہاں پر تت پرس شماس اس طریقے کے کوششن میں ہوتا ہے تو تت پرس کے لئے سسٹی تت پرس اے اوپسن یہاں پر کریکٹ آنسر ہوگا دیکھیں گا پھر سے آپ کہایا ہے چطر بھج میں کون سا شماس ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں کہ جنس جو سبدوں کا پر تھمپد جو ہے سنکھیا واشک ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے آپ کا درگوش شماس لیکن یہاں پر چطر بھج کے بارے میں کہا گیا ہے اور چطر بھج سے ایک شماس ایسا ہوتا ہے بہو وری جس کی چار بھجائے ہوتی ہیں ارثات کسی اور کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ہوتا ہے بہو وری شماس دیکھتے ہیں نیکٹ کوششن کوششن نمبر پانچ دہی بڑا دہی بڑا کون سا شماس ہوگا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ دہی اور بڑا تو یہاں پر اے اپسن سبتمی تطپروس بلکل رائٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر چھک سے دیکھتے ہیں آج کل سبد میں کون سا شماس ہے ابوی بھاو تطپروس کرمدھا جے ویدرند تو درند سماس ہوگا آج اور کل اس طریقے سے بولا جائے گا تو اس طریقے کے کوششن میں جو آج اور کل اس طریقے کے جو سبد بنتے ہیں وہ درند سماس کے انترگت آتے ہیں ساتوہ کوششن ہے پنچ پاتر سبد میں کون سا شماس ہوگا تو دیکھیں گا پنچ پاتر بھی شہی آنسر ہوگا سی اپسن ارثات درگو سماس کوششن نمبر آٹھ سوک سے آکل ارثات سوکا کل کے لیے کون سا شماس ہوگا تو بی اپسن بلکل رائٹ آنسر ہوگا تطپروس نیل گائے میں کون سا شماس ہوگا تو سی اپسن ارثات کرم دھاجے شماس نیلی ہے جو گائیں اس میں ہوگا روگ سے پیڑیت ارثات روگ پیڑیت کے لیے جو شماس ہوگا وہ آپ کا تطپروس شماس ہوگا نشچی تھی نیکٹ دیکھتے ہیں گیاروہ پوششن دیکھیں گا پنچانان میں کون سا شماس ہوگا تو پنچانان میں آپ کا بہو ویری شماس ہوگا نیکٹ دیکھتے ہیں باروہ کوششن جسوئی گھر میں کون سا شماس ہوگا تو اے اپسن آپ کو درسائی دے رہا ہوگا کہ تطپروس شماس اس کا رائٹ آنسر ہوگا لوک نائک میں کون سا شماس ہے کوششن نمبر تیرہ ہے اور اے اپسن اس کا بلکل رائٹ آنسر ہوگا تطپروس شماس لوہ پروس میں کون سا شماس ہوگا لوہا ہے جو پروس کے سمان تو یہاں پر آپ کا اے اپسن ارثات کرم دہجے شماس ہوگا نیکٹ دیکھتے ہیں مہو توڑ کے لیے جو آپ کا شماس ہوگا وہ کون سا ہوگا تو اے اپسن ارثات تطپروس شماس بلکل رائٹ آنسر ہوگا نیل کنٹ ارثات نیلا ہوتا ہے جس کا کنٹ تو بہو ویری شماس ارثات سیو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو بی آنسر بلکل رائٹ آنسر ہوگا مرگ نین ارثات مرگ کے سمان نین اس کے لیے جو شماس ہوگا وہ ہوگا آپ کا اپسن نمبر اے کرم دھاریت شماس کسی پردان میں کون سا شماس ہوگا تو کسی پردان کے لیے اے آنسر بلکل رائٹ ہوگا تطپروس شماس دودھ اور روٹی میں کون سا شماس ہوگا دودھ روٹی اس کو کہا جا سکتا ہے تو بی آرثات درند شماس اس کا رائٹ آنسر ہوگا بھو دان میں کون سا شماس ہے تو بی آنسر ارثات تطپروس شماس اس کا ہوتا ہے بھومی کے لیے دان ارثات تطپروس شماس دیش سیوہ دیش کے لیے سیوہ تو اس کے لیے بھی شماس آپ کا کیا ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں کہ تطپروس شماس ایک پردان کے واقعے میں ہوتا ہے کوششن نمبر بائیس دیکھتے ہیں دنکر میں کون سا شماس ہوگا تو دنکر میں جو آپ کا شماس ہوگا وہ ہوگا اپسن نمبر ا ارثات تطپروس شرناغت میں کون سا شماس ہے تو بی آپسن بلکل رائٹ آنسر ہوگا تطپروس شماس اجیاد سترو کے لیے جو آپ کا شماس پر یکت ہوگا وہ ہوگا اپسن نمبر د ارثات بہو بری کوششن نمبر پچیس دیکھتے ہیں تو پچیس میں جو پنجاب ہے اس کے لیے جو آپ کا آنسر ہوگا وہ ہوگا بلکل د ارثات درگو شماس دائٹ آنسر شرم شرم کے لیے جو سادھیا کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا سماس ہوگا آپ کا تطپروس سماس بلکل رائٹ آنسر ہوگا اے اوپسن ماتر بھاسا ماتر بھاسا کے لیے جو آپ کا سماس ہے وہ ہوگا بلکل تطپروس سماس ارثات بھومی کی جو بھاسا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ماتر بھاسا کوششن نمبر ٹوانٹی ایٹ دیکھتے ہیں اب ویباؤ سماس کا ادھارن نہیں ہے چار ادھارن آپ کو دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادھارن ایسا ہے جو اس کا ادھارن نہیں ہوگا ویباؤ سماس کا وہ ہے ڈی لوگ پیری یہاں پر دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹوانٹی نائن تو سبدوں میں کون سا سماس کا ادھارن ہے کرم دھاجے سماس کا ادھارن آپ کو بتانا ہے یہ تو چیت پون کٹیر دو پہر اور ویدھال جائے صحیح آنسر ہوگا بلکل بی اوپسن پرم کٹیر کوششن نمبر دیکھتے ہیں کون سا درگو شماس کا ادھارن ہے یہاں پر دیئے گئے آپ کو اوپسن ہے تو ست سہی جو اوپسن ہے بلکل رائٹ آنسر ہوگا یہاں پر پردھم پردھ ست 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 اردھ ہوتا ہے کون سا درگو شماس نہیں ہے یہاں پر آپ کو بتانا ہے تو سہی جو آنسر ہوگا وہ ہوگا یہاں پر دیکھے گا چطور بھوج چطور بھوج میں کیا ہوگا آپ بہو ویری شماس ہوگا درگو شماس نہیں ہوگا دیکھے گا نرم میں درند شماس کا ادھارن ہے تو سہی آنسر ہوگا بلکل c option یہاں پر دیا گیا دھم بھرش دیکھتے ہیں question 33 کرم دھاج شماس کا ادھارن نہیں ہے پیت آمبر پیت آمبر میں ہوتا ہے بہو ویری شماس دیکھتے ہیں سب دو میں بہو ویری شماس کا ادھارن نہیں ہے چکر در دسانان مہا پوروش اور نیل کنٹ c option مہا پوروش میں آپ کا کرم دھاج شماس ہوتا ہے تو c option بلکل right answer ہوگا question number 35 دیکھتے ہیں کون سب اوی بھاو شماس کا ادھارن نہیں ہے چار option آپ کو دیے گئے ہیں صحیح آنس ادھارن ہوگا بلکل c option ہوگا یہاں پر سو کا کول میں تط پرو شماس ہوتا ہے next دیکھتے ہیں question number 35 یہاں پر دیا گیا ہے اب بھاو سماس کا ادھارن نہیں ہے تو اب ہم نے آپ کو بتایا کہ c option is right answer ہوگا question 36 دیکھتے ہیں سب دو میں کون سا کرن تط پرو سماس ہے تو کرن تط پرو سماس جو ہوگا بلکل a option ہوگا مدان دین بندھو 38 question دیکھتے ہیں سب درند سماس کا ادھارن نہیں ہے چار option آپ کو دیے گئے ہیں اور درند سماس کا جو ادھارن نہیں ہوگا وہ ہوگا بلکل c option سنے مگن کامل لین میں کون سا سماس ہوگا کافی important question ہے بہت زیادہ بار پوچھا جاتا ہے دی option ارثات کرم داج یہ سماس اس کے لئے بلکل رائٹ آنسر ہوگا question number 40 دیکھتے ہیں شمبن تطور سماس کا ادھارن نہیں ہے نہیں ہے سے پوچھا گیا ہے تو دی option ارثات لوہ کے سمان ہے جو پروس کے بارے میں بات کی گئی ہے وینہ پانی کی سماس کا ادھارن ہے وینہ پانی آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہو وری سماس کے انترگت آتا ہے دی option اس کے لئے رائٹ آنسر ہوگا question number 42 دیکھتے ہیں جس سماس کا پرثم پد ویشش ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کرم داج سماس اس کو کہا جاتا ہے جس سماس میں پدوں کا وگرین نہیں ہوتا وہ کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے آپ کا آوی بھاو سماس option number A question number 44 گھن شام میں کون سا سماس ہے تو A option اس کے کس پرکار کا سماس ہے تو گن سے جو یکت ہے ارثات B option تط پروش سماس پرتی دن کون سے سماس کا ادھارن ہے تو پرتی دن جو ادھارن ہوگا بلکل A option اب سماس کا ادھارن ہوگا کون سا ساب کرم تط پروش سماس کا ادھارن ہے تو چار option یہاں پر دی گئے ہیں question 48 میں تو یہاں پر c option ارثات ست روگن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا رائٹ آنسر ہوگا question 49 دیکھتے ہیں ناز سنگ کس پرکار کے سماس کا ادھارن ہے تو یہاں پر جو B option ہے بلکل رائٹ آنسر ہوگا question number 49 میں B option کرم دھار ہے question number 50 دیکھتے ہیں یہاں پر پوچھا گیا ہے درند سماس ہے تو A option آپ کو رائٹ آنسر ہوگا پونیا اور پاپ تربج میں کون سا سماس ہوگا تو B ارثات درگو سماس بلکل رائٹ آنسر ہوگا کرم دھار سماس کا ادھارن نہیں ہے question number 52 چار option میں آپ جو صحیح option ہوگا کرم ویر نیلا امبر کس سماس کا ادھارن ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں نیلا ہے جو امبر ارثات D بہو ویری سماس یہاں پر دیا گیا ہے question number 54 گگن آچل میں کون سا سماس پریوکت ہے تو A option ارثات C option بلکل right ہوگا شمپردان تطپرو سماس question number 56 دیکھتے ہیں دیکھے گا یہ سبھی question ہو چکے ہیں 56 دیکھتے ہیں رو گرست سب دمیں کون سا پریوکت سماس ہوگا B option ہوگا آپ کو right کرم تطپرو سماس دھرم ویمو شماس میں جو کون سا سماس دھرم ویوک میں یہ پوچھا گیا ہے تو D option آپ کو دکھائے دی رہا ہوگا دوستو question number 58 69 اور 60 ان کے answer آپ کو دینے ہیں تو مہتمہ میں آپ کو سماس بتانا ہے چندر مکھ میں آپ کو سماس بتانا ہے اور قرط کاجے میں آپ کو شماس بتانا ہے تو تینوں کے آنسر آپ کو کمینٹ سووک سے ماجم سے دینے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ لائک کرنے کے بعد شیئر جرور کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اور سوم اکیڈمی پر جانا نہ بھولیں سوم اکیڈمی ڈوٹ آج پر آپ اپنے جی لے خیر سمبندیت قولی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت دھنیوا ملتے